پری جائے ارون اپنی لیے کمیزیں خرید رہا ہے دکان میں کپڑوں پر ایک چھوٹ چل رہی ہے دکان والے پرتیک تین کمیزیں خریدنے پر دو کمیزیں مفت میں دے رہے ہیں ارون تین کمیزیں چنتا ہے دکان والے اسے دو کمیزیں اور دیتے ہیں اب اس کے پاس کل پانچ کمیزیں ہیں ارون اب بہت خوش ہے بچو اس اتھائے میں آپ جوڑنے کے بارے میں جانیں گے آؤ سیکھیں چتروں کی سہیتہ سے سنکھیاں کو جوڑنا سنکھیاں کو شیطیج جوڑنا سنکھیاں کو لمبوت جوڑنا چتروں کی سہیتہ سے جوڑنا آؤ بچو پہلے ہم چتروں کی سہیتہ سے جوڑنا سیکھتے ہیں شینہ کے پاس پانچ گڑیاں ہیں اس کے چاچا اسے دو گڑیاں اور دے دیتے ہیں اب شینہ کے پاس کل کتنی گڑیاں ہیں سبھی گڑیاں کو جنتے ہیں دو، تین، چار، پانچ، چھے، سات اور آٹھ ریفریجریٹر میں کل آٹھ آم ہیں آگے کی گنیتیوں دوارا چوڑنا آؤ، اب ہم چھوڑنے کے لیے چتروں کا ان پرکار سے پریوک کرتے ہیں سونیا کی ماتا جی اس کے لیے پانچ چوکلیٹ خریدتے ہیں اس کے پتا جی اس کے لیے دو اور چوکلیٹ خرید دیتے ہیں اب اس کے پاس کل کتنی چوکلیٹ ہیں سونیا کے پاس پہلے سے ہی پانچ چوکلیٹ تھیں اس لیے چلو ہم پانچ سے آگے چھے اور سات گنتے ہیں اس پرکار سونیا کے پاس اب کل سات چوکلیٹ ہیں روی کے پاس تین پلے ہیں اس کا چچیرہ بھائی اسے اپہار میں تین پلے اور دے دیتا ہے روی کے پاس اب کل کتنے پلے ہیں چلو ہم تین سے آگے گنتے ہیں کیونکہ روی کے پاس پہلے سے ہی تین پلے تھے چار پانچ اور چھے اس پرکار روی کے پاس اب کل چھے پلے ہیں چہتی جریکہ میں جوڑنا آؤ اب ہم بندوں کا پریوک کر کے سنکھیاوں کو چھے دیج روح میں جوڑتے ہیں سکرین پر دیکھیں بائیں طرف دو بندوں اور دائیں طرف جار بندوں ہیں دو اور جار کا جوڑ کتنا ہوتا ہے سکرین پر کل بندوں کی سنکھیاوں کو جوڑتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے اس پرکار دو اور چار کا جوڑ چھے ہوتا ہے تین اور پانچ کا جوڑ کتنا ہوتا ہے بندوں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ اس پرکار تین اور پانچ کا جوڑ آٹھ ہوتا ہے آؤ کھیلیں چتر کو دیکھ کر سہی دکلپ سے خالی ستھان بھریں لمبوط ریکھا میں جوڑنا آؤ اب ہم سنکھیاوں کو لمبوط جوڑتے ہیں ایسا کرنے کے لیے ہم ایک سنکھیا کے نیچے دوسری سنکھیا لکھتے ہیں دو اور تین کو لمبوط جوڑنے کے لیے دونوں سنکھیاوں کو ایک دوسری کے نیچے لکھتے ہیں دو کے آگے دو لمبوط ریکھائیں تکہ تین کے آگے تین لمبوط ریکھائیں کھیشتے ہیں لمبوط ریکھاؤں کو گنتے ہیں ایک، دو، تین، چار اور پانچ اس پرکار سے دو اور تین کا جوڑ پانچ ہوتا ہے تین اور ایک کا جوڑ کتنا ہوتا ہے دونوں سنکھیاوں کو ایک دوسری کے نیچے لکھتے ہیں تین کے آگے تین لمبوط ریکھائیں کھیشتے ہیں ایک کے آگے ایک لمبوط ریکھائیں کھیشتے ہیں اب لمبوط ریکھاؤں کو گنتے ہیں ایک، دو، تین اور چار اس پرکار تین اور ایک کا جوڑ چار ہوتا ہے جوڑ کی کہانی گرویش اپنے دو دوستوں کے ساتھ مول میں فلم دیکھنے جاتا ہے اسے ایک اور دوست مل جاتا ہے گرویش کو اب کل کتنی ٹکٹیں خریدنے چاہیے اب چار ویقتی ہیں پہلا گرویش ہے دوسرے، تیسرے اور چوتھے اس کے دوست ہیں اسی لیے گرویش کو کل چار ٹکٹیں خریدنے چاہیے آؤ کھیلیں کولم کھ میں تی ہوئی سنکھیاوں کو کولم کھا میں تی ہوئے بندوں سے گن کر ملان کریں ہم نے کیا چرچا کی موسیقی موسیقی موسیقی